کرسمس کے موقع پر جہاں بہت سی روایات ہیں وہاں ایک شخص جو سرک رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور صفیر لبار صفیر بالوں سے ڈکے ہوئے سر کے ساتھ اپنی پوشت پر ایک بہت بڑا ٹھیلہ لٹکائے ہوئے نظر آتا ہے اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو مناسب نہیں خداون یا سمسی کے بعد اگر کوئی شخص کرسمس کے موقع کرسمس کے موسم کا اہم مرکز ہے تو وہ سنٹ کلاس ہے سنٹ نیکو کلاس جس کا نام بگاڑ کر سنرتہ کلاس بن لیا 286 باعظام سیحی واسطی ایشیا یعنی موجودہ ترکی میں پیدا ہوئے ان کی ماں نے بہت سی دعاوں کے بعد خدا سے وعدہ کیا کہ میں اپنے پہلی بیٹے کو تیری خدمت کے لیے دے دوں گی مقدس نیکو کلاس بچگن ہی سے بہت مذہبی تھے جب وہ بڑے ہوئے تو حجرت کر کے ماں آس آگے جہاں انہوں نے پاس پانی خدمت سرہ جاگ دی اس وقت بشب بننا کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ کلیسیا پر ظلم دھایا جا رہا تھا اور ان پر بہت بورا وقت آ جاتا تھا جب اور لیکس نیکلیسیا میں بیدتی تلیم پھیلانا شروع کی تو سنٹ نیکولاس نے اس کا سامنا کیا 325 باعظام سیحی میں نکلوائے کی نصر کونسلر بلانے میں سنٹ نیکولاس کا بڑا خواہ تھا اس کی صحابت اور دریادگی کے بارے میں کہی ایک روایات مشہور ہے مقدس نیکولاس کے بارے میں بہت سے مشہور کہانی یہ ہے کہ جب ایک شخص جس کی صرف بیٹیاں تھی مگر جہیز نہ ہونے کے سواب سے ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس دمانہ میں ایک ایسی قریب لڑکیوں کو یا تو اولاغ ہونے کے لیے بیج دیا جاسا تھا یا پھر کسابی بل جانے پر مجبور ہوتی تھی بات بڑی خطرناک تھی بڑی بیٹی کو بچانے کے لیے سنٹ نیکولاس نے سونے کی سکھوں سے بڑا ایک تعلق چھکے سے اس شخص کی کھٹکی سے اندر پھینک دیا اس طرح ہس نے دوسری بیٹی کو بچانے کے لیے بھی کیا لیکن تیسری مرتبہ ان لڑکیوں کے باپ نے اس کو دیکھ لیا اس طرح سنٹ نیکولاس کی صحابت کی کہانی مشہور ہوئی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کرسمس کے موقع پر تخائی دینے کا بجھان یہی سے شروع ہوا سنٹ نیکولاس کی تصویر کو تین بڑے بڑے پھیلوں سمیت دکھایا جاتا ہے سنٹ نیکولاس کے بارے میں یورپی ممالک میں یہ روایات مختلف ناموں سے مانی جاتی ہے برطانیہ میں اس کرسمس وفادار آئی لینڈ میں سنٹ نیکولاس یا سانٹا کلاس کہا جاتا ہے پتہ ہمتہ آپ سب کو برکر دے آمین بہت شکریہ